بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک على سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لوگ ہمارے کہتے ہیں مخالفین کے سو دن کا پلان کیسے پرو ہوگا میرا جواب ان کو صرف ایک ہے نصر من اللہ وفتحاً قریب ہر بڑے آدمی نے کوئی بڑا کام اگر کیا ہے کوئی آئیڈیا دیا ہے اس کی مخالفت شروع میں ہوئی ہے لوگوں نے مزاک ہو رہا ہے ہمارے ہم ان کے پیروں کی خانک ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جب اعلان کیا نا لوگوں نے کافروں نے مزاک ہو رہا ہے پھر وہی کافر تھے جو پھر اسلام لے آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکت سے صحابہ بنے ہر بڑے بڑی سوچ کے پیچھے ایک بڑا خواب ہوتا ہے ایک بڑے کام کے پیچھے ایک بڑی سوچ ہوتی ہے پاکستان بننا جب محمد ری جناہ نے پاکستان کی بات نہیں لوگ کب یہ سٹھیا گئے ہیں سارے کے سارے بن گیا نا پاکستان عمران خان جس کا نام ہے اس کا نام ہے ناممکن کو ممکن کر دکھانا کون سے ایسا کام ہے جو عمران خان نے شروع کیا ہے لوگوں نے شروع میں مزاک نہیں اڑایا پہلے یہ لوگ مزاک اڑاتے ہیں پھر خاموش ہوتے ہیں پھر ساتھ مل کے آ جاتے ہیں پھر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں فتح مکہ میسیج یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے راستے پر چلنا چاہے دروازے بند مت کرو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ سوڈن کا پلان اور میں ویسی نون لیگیوں کو کہہ رہا ہوں کل ان کو بڑا تکلیف پہنچی ہے اپنی وزارتیں چلاؤ آخری دن آخری دنوں میں تو کوئی تنخواہ حلال کر لو اور پیپل پارٹی والے دس سال آپ نے پنجاب سیند میں گزارے ہیں اور نون لیگیوں آپ نے دس سال کنٹیننس کی پنجاب میں گزارے ہیں آپ نے تین بار وزریعظم ہی کی ہے پیپل پارٹی والوں چار بار وزریعظم ہی کی ہے تو صرف میرے اور عمران خان کے بچوں کی نہیں اور تحریک انصاف والوں کی نہیں پورے پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پیپل پارٹی والوں نون لیگے آپ کے بچوں کی بھی تقدیب انشاءاللہ بدلے گی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سو دن میں یہ ایک کروڑ پانچ سال میں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر یہ کر کے دیکھائیں گے وہی عمران خان ہے جس کے لوگ کہتے تھے نہیں کر سکتا بالنگ کر کے دیکھایا ورل فاسٹس بولر بنا کہتے تھے ہندوستان کو ہندوستان میں نہیں ہرا سکتا ہرایا کے دکھایا ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ناکو چننے چبوائے انگلن کو انگلن میں ہرایا وول کپ جیت کے لیا لوگوں نے مزاک اڑاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ اسپتال نہیں بن سکتا سب ڈاکٹر میں ایک نکاح بن سکتے وہ بھی خان صاحب کی طرح کوئی سر پھرائی تھا بن کے دکھایا بیس سال سے چلا رہے ہیں کہ نہیں چلا رہے اور یہ نملی نورسٹی بن کے دکھایا یہاں پشاور پختون خواہ میں پولیس کے کرپ نظام کو ٹھیک کر کے دکھایا آقیف خان جو ہمارے ایڈوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے ایک ریولوشن کر کے دکھایا بچوں کو ستر سال بعد زمین سے اٹھا کے کرسی پر بٹھا کے دکھایا اسپتالوں میں ڈاکٹروں کو لا کے دکھایا ساٹھ ہزار الحمدللہ چالیس ہزار نوکریاں دے کے دکھائیں انٹی ایس میں میرٹ پہ چھ ہزار کے قریب ڈاکٹر بھرتی کر کے دکھائے پانچ سال حکومت میں کوئی ایک روپے بتا دے کہ عمران خان پہ کرپشن یہ زرداری اور نواز شریف نہیں ہے عمران خان جب ڈیمانڈ کرتا ہے نا ہماری طاقت اللہ کے بعد جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے اور انشاءاللہ آپ کو اوورسیز پاکستانی عمران خان جب ریکویسٹ کریں گے نا اوورسیز پاکستانی پیسے نچھاور کریں گے پاکستانیوں پہ جو آدمی دو گھنٹے میں بیس کرو پندر کرو کھٹے کر سکتا ہے زرداری اور نواز شریف صاحب کھڑے ہونا بیس روپین ہی دے گا اور ٹیکس کا نظام آپ کو بہتر کر کے دکھائیں گے جس طرح خان صاحب کہتے ہیں پاکستانی دنیا میں سب سے زیادہ خرات لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں کیوں؟ ان کو ٹرسٹ نہیں ہے جب عمران خان جیسا مرد ہور اور باعتماد آدمی کھڑا ہوگا اس کے پاس ٹیم ہوگی عصد عمر صاحب جیسی اور عصد عمر نے بھی کل یہ بات کی ہے انہیں کہے کہ ہم اقل اکل نہیں ہیں ہم آپ لوگوں سے کنٹینیوسلی انٹریکشن کریں گے اور دنیا کے پاکستان کے جو بیسٹ برینز ہیں ان سے کنٹینیوسلی ہم رابطے میں رہیں گے اور ان سے انپوٹ لیتے رہیں گے انشاءاللہ حالی عزیز آپ کو عمران خان کا نیا پاکستان بنا کے دکھائیں گے جس میں دونے ایک پاکستان ہوگا جس میں نواز شریف کے بیٹے کے لیے اور نواز شریف تھرکان کے بیٹے کے لیے ایک طرح کا فانون ہوگا کون بچائے گا پاکستان عمران خان انشاءاللہ عمران خان